جس نے سو سال ہم پر حکومت کی آج وہ انڈیا پر ڈیپینڈڈ ہے وہ کس طرح سے یوکے نے انڈیا کو کہا ہے کہ بھئی ہم میں صرف اور صرف آپ کی ہلپ کی ضرورت ہے وی نیڈ انڈیا ڈیزل آئل اور آگے سے پیر موڈی کا ریپلائے ہے کہ آئی ویل سنڈ یو ہم آپ کو سنڈ کریں گے اس کے علاوہ اب ٹین میلین کی ایکسپورٹ ڈیزل آئل کی یوکے کی طرف کی گئی ہے جس سے بہت بینیفیٹ انڈیا کو بھی ہوا ہے اگر ہم بات کریں یہاں پاکستان کی تو میڈین پاکستان بہت کم ہے ایکسپورٹ بہت کم ہے لیکن اب جو ایمپورٹ بہت زیادہ تھی وہ بھی روک گئی ہے اگر ہم انڈیا کی بات کریں وہاں پر میڈین انڈیا صرف اور صرف میڈین انڈیا نظر آتا ہے بلکہ اب دنیا بھر میں میڈین انڈیا ہی نظر آ رہا ہے اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم میڈلیس جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں وہ انڈیا کو پریفرنس دے رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارا ساتھ کیوں چھوڑا پولٹکس کی وجہ سے یا ہماری گربت کی وجہ سے پولٹکس کی وجہ سے بھی چھوڑا گربت کی وجہ سے بھی چھوڑا ہے دونوں چیزیں ہیں کیا لگتا ہے انہیوالہ فیوچر میں پاکستان انڈیا کو بیٹ کر سکتا ہے یا ایسے ممالک میں شامل ہو سکتا ہے جن کے ویلیو بہت زیادہ ہیں کرنا تو چاہیے کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں ہے کیوں نہیں ہو سکتا کیا فالس ہیں اپنے ملک کو کوئی پورا نہیں کہتا ہے فالس بتانے ہیں اگر ہم چیز کو بات کرنے ہیں اگر ہم چیز کو چیز کو کریں گے تب ہی وہ چیز بہتر ہوتی ہے ایسے ہی ہے ایک گھر میں دو بچے ہوتے ہیں ایک نہیں پڑتا تو دوسرے کی مثال دے کے کہتے ہیں نا تو یہ ہی اگر ہم مثال یہ در پاکستان میں بھی لیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں کرنے چاہیے میند تاکہ آج ہمارے باکی جو مسلم کنٹریز وہ بھی ترقی کر رہے ہیں ہم صرف نہیں کر رہے کیوں ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے ایڈوکیشن کے جانسے دیکھا جائے ایڈوکیشن ان کی آپ دیکھ لیں اور ہماری دیکھ لیں زمین اسمان کا فرق ہے کیا لگتے آنے والا فیوچر پاکستان کا اور انڈیا کو بیٹ کر سکتا ہے کریں گا انشاءاللہ کوشش ہے یہ ہے کہ ہمارا جو جو ایکنومکس جو بیک گرونٹ اس کی وجہ سے سب سے بڑا ریزن جو ہمارا سیاسی ہے نا جو سیاست میں ہم کبھی کامیاب ہوئی نہیں ہمیں ایک ہی اسی وہ جرمت میں پسایا ہوا ہے کہ یہ اچھا ہے وہ بر ہے وہ اچھا ہے یہ بر ہے ہم جب سے مارا ملک بنائے ہم اس سے نکلے ہی نہیں ہیں اور سب سے جو بڑی بات ہے نا سب سے بڑی بات جو کرتے تو نہیں ہیں لوگ لیکن وہ ڈرتے بھی ہیں ہمارا جو یہ جو ہے نا آرمی یہ ہمیں سٹیبل نہیں ہونے دے رہی کبھی وہ کس پارٹی کو لے آتی ہے ایک پارٹی مجورٹی کے ساتھ آئی نہیں رہی جو اپنے اختیارات فل استعمال کر سکے اس ملک کے لیے کچھ کر سکے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری مجورٹی کے ساتھ آئی تک ہماری کوئی کسی گیوٹ نے آ کے کام ہی نہیں کیا اور نا اس لیے ہم بلکل اکنومکلی بلکل بیگرونڈ مارا بلکل پیچھے جا رہا دن با دن اور جو انڈیا کی بات ہے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں ہم بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور یوکے کا ابھی تک جو پرائم منسٹر جو بن گئے وہ بھی انڈیا کا یہ نا تو ان کا سب سے بڑا افیکٹ یہ ہے یوکے وہی وہ لگ ہے جس نے سو سال ہم پہ حکومت کی تھی انہوں نے ہم پہ حکومت کی ہے بلکل آپ کے ایسے بات لیکن آج کل انڈیا جو ہے نا انڈیا ہم سے بہت زیادہ ہے وہاں پر بھی وہی لوگ ہیں مسلم بھی ہیں ہندوز بھی ہیں یہاں پر بھی ہندوز ہیں مسلم سیکلور سٹیٹ ایک وہ بھی ہے اگر ہم بات کریں اتنی مجورٹی عوام رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اندر سٹیبلیٹی دکھائی ہے ہمارا پاس تھوڑی عوام ہے پھر بھی ہم سٹیبلیٹی نہیں دکھا پا ہمارا ان کا اور ہمارا یہ ڈیفرنس ہے ہمیں ان کا اور ہمارا یہ ڈیفرنس ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا ایک مذہبی کارڈ بھی ہے نا ہمارا ہم ان میں اکٹھے ہمارا ایک دم سے ہم کٹھے تو ہو نہیں سکتے سب سے بڑا ریزن یہ ہے کبھی کوئی کارڈ کھیل دیا جاتا ہے کبھی کچھ کو جاتا ہے کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم اللہ کا شکر ہے ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں لیکن ہمیں ایک یکجان ہی ہونے دیا جاتا ہم بلکل اس لئے ہماری یہ ہے کوئی نہ کوئی اگر ہم ترقی کی طرف جاتے ہیں ادھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس وجہ سے ہماری بدنامی اور دیکھتے ہیں ملٹائل نیشنل کمپنی یا امریکن بیز یا کسی بھی بیز کمپنی دیکھیں تو اس ٹائم سی او صرف انڈیا نظر آتا ہے انڈیا مسلم یا انڈیا ہندو صرف یہ ہی نظر آتا ہے پاکستانی کیوں نہیں نظر آتا ہے لیبر دیکھیں تو پاکستانی میجورٹی میں نظر آتا ہے کیوں ایڈوکیشن پریورٹی یا کسی اور چیز یہ سب سے جو بڑی بات ہے نا ہمیں ہمارے میڈیا نے بھی بڑا بدنامکار کیوں یہ دیکھیں نا وہ جو ایک چھوٹا سا ریزن ہوتا ہے ہمارے ادھر ملک میں اگر کچھ ہو جاتا ہے نا تو اس کو ایسے کیا جاتا ہے ہائلٹ کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کتنا کو گندہ ملک ہے کتنا کو یہ خراب لوگ ہیں ادھر پھر کیسے کسی انویسمنٹ کرنی ہے اگر ہم یہاں پر بات کریں میڈیا کی ہی تو آپ نے کہا ہے یہاں پر جو چیز ہوتی ہے اگر ہم ہندوستان کی بھی بات کریں تو ادھر ہمارا ملکی زیادہ دکھاتا ہے کہ وہاں پر ظلم و زیادتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ظلم و زیادتی نہیں ہے مسلمانوں پر ادھر بھی ظلم و زیادتی بڑی ہے لیکن ہمارے جو ہے نا ہمارے ہمارے ڈیفرنٹس کارڈ ہیں جو کھیلے جاتے ہیں ڈیفرنٹس ٹائم پر اس لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے نہ تو ادھر کوئی آ کے سرمایہ کر اپنی سرمایہ کری لگانا چاہتا ہے جو ہمارے اوورسیز ہیں وہ ادھر لگاتے ہیں تو ان کو وہ ادھر آ کے اتنا ڈیسٹرپ ہوتے ہیں کہ وہ مائنٹلی اتنے ڈیسٹرپ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی اپنا جو آتے ہیں پیسے لے کہ وہ بھی باہر جا کے کئی لگا لیتے ہیں ادھر کا نظام ہی ایسا ہوا پڑا ہے ایک تو سب سے بڑی جو بات ہے نا سب سے بڑی بات ہمارا جو میار ہے نا دنیا کے سامنے ہمارے جو ویلیوز ہیں جو ہم مسلمان صرف نام کے ہیں لیکن ہم میں وہ چیز نہیں رہی ہے اگر میں بات کرو آپ ایڈوکیٹ ہیں خود بتائیے گا ہمارے جو ڈینکنگ ہے وہ تو بہت نیچے آگے جیسٹریز میں کیا آپ کو لگتا ہے عدل و انصاف کتنا ہے پاکستان کے عدل و انصاف کے بات یہ تو کیا کہتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں بالکل بھی آپ کو لگتا ہے کیا کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے عدل و انصاف کے بغیرے ہم سب بکے ہوئے ہیں بکے ہوئے ہیں جب تک ہمارا یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں صاف لفظوں میں کہہ لیں یہ جو آرمی ہے ہمارے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگئے ہم کئی ایم بھی ایسا ہی رہیں گے ہم ساری زندگی ایسا رہیں گے آپ کو لگتا ہے بزاتے خود انسان آپ ہے اس ملک میں رہنے کے باوجود بھی لویلٹی دکھاتے ہیں ہاں بالکل بالکل سب سے جو بڑی بات ہے ہم میں یہ بھی ختم ہو گیا ہم میں انسانیت ختم ہو گیا ہمیں ایک دوسرے کا ساز کرنا چھوڑ دی ہے جو اٹھ ہم میں عام ہو گیا اس لئے ہم تو بدنامی زمانہ ہو گئے ہیں کیا ہم کو لگتا ہے اس سیچوئیشن کے بعد ہم انڈیا کو بیٹھ کر سکتے ہیں ہمارا دشمن ماننا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہی ہی سب کچھ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم کیا جنگ ہے ہونی چاہیے کیا ایک 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 دنیا کی جنگ نہیں ہے ہم بیٹھ اس تریکے سے کار سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ساری دنیا مانتی ہے ہمارے اگر اس ٹائم اگر ہمارا کو لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے اس نے ہمارے گرین کارڈ کو بڑی ایک ترقی دی تھی یعنی کہ ایک بہت اچھے لوگ سمجھنے لاغے پاکستان کو اس کی وجہ سے میں تو کہتا ہوں اگر وہ آئے تو پھر کوئی آئے امید نہیں تو ادھر وائد ہمیں ایسے ہی ہیں ایسے ہی ساری دنی کے بزر جائے حد تو سچ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے اپنی اکانومی کے اوپر بنیزبت پاکستان کافی حد تک بہتر کام کیا ہے اور اس کی متعدد وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو لوکل گورنمنٹس ہیں یا پھر جو دوسری وہاں پر جو گورنمنٹس وغیرہ آئی ہیں وہ اس طریقے سے جو پولیٹیکل ہم کرائیسیس کی طرف پاکستان گیا ہے اس طریقے سے وہاں پر نہیں ہیں مدہ وہاں پر بھی متشدد حکمران آئے ہیں آپ کے سامنے مودی پارٹی جو انسی آپ کے سامنے ہیں لیکن وہاں پر جو ایک جیسے ہمارے یہاں پر جرنیلو کی حکومت اور جرنیلو اور ہمارے اپنا سیاستدانوں کے آپس کا تضاد اس کے بعد سیاستدانوں کا آپس میں اس طریقے کا معاملہ کے نیپوڈیدم اور وہ خاندانی سیاست وغیرہ خیر ہے یہ وہاں پر بھی اگزیس کرتی ہے لیکن وہاں پر کیسے کرتی ہے وہاں پر کون سا خاندان انتری دیر حکومت میں آیا آپ نے اور دیکھا ہو نہرو خاندار اس کے بعد وہ بھی اتنا علمبار سا نہیں کریا صرف ایک خاندان تھا وہ بھی بہت پہلے کا ہے اب کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مطلب نہرو خاندان ویسے سب سے زیادہ وہاں پر رہا ہے اور ابھی تو ستر سال ہی گزرے ہیں اور ابھی آپ دیکھ لیں جو کیا نام ہے ان کی بیٹی تھی اندرہ موڈی وغیرہ وہ بھی ٹو ٹھاؤزنٹ تاک تو وہ بھی رہی ہیں تو دیکھنے آگے مطلب اس کا آپ ان کو ویسے دیکھیں ان کی جو بولی ووڈ وغیرہ انڈسٹریز وغیرہ وہاں پر بھی کافی زیادہ نیپوڈیدم ہیں یہ چیز بیسے ہوتی ہے ان کے بولی ووڈ میں نیپوڈیدم کیسے ہے آپ کپور خاندان دیکھ لیں جو ان کے احساس میں جکاس یاد نہیں ہے میں نے اس کے پر باقیدہ ریسرچ کی ہے لیکن کافی زیادہ نیپوڈیدم ہیں بہت آپ کو ریئر لوگ ملیں گے جو نیپوڈیزم کے باوجود بھی فیف لارجس اکانومی بانیں گے نیپوڈیزم کے باوجود بھی ان کے ایک سپورٹ اس ٹائم دنیا میں مانی جا رہی ہے ہمارے سعودی آریبیا تھرڈ بڑا ٹریڈر ہے انڈیا کا رشیہ تیسرا بڑا ٹریڈر ہے انڈیا کا مطلب نیپوڈیزم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو گروہ کیا ہے بوسٹ کیا ہے وہاں کے جو عام پبلک ہے وہ بڑے بڑے سی اوز لیول بڑے ہیں پاکستان میں اگر نیپوڈیزم نہیں ہے یا کم ہے یا جو بھی ہے لیکن پھر بھی پاکستان نے ترقی کیوں نہیں کی میں اسی کے پر آ رہا تھا تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر مسائل ایگزیسٹ نہیں کرتے یہ سارے مسائل وہاں پر بھی ہیں یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہیں لیکن ہم نے ایک تو اپنی لوکل مارکٹ کے اوپر کام نہیں کیا دوسرا یہاں پر اقتضاد بنا رہا ان دو طبقوں کے درمیان جو کیا نام ہے ہمارے افواج کا اور ہماری سیاستدانوں کا اور سیاستدانوں کے اندر بھی اس طرح کنیپوڈیزم والا مسئلہ آگے اور اسی طریقے سے آگے جو بیروکریٹس وغیرہ اسی طریقے سے ہمارا نا اس طریقے سے آئین بن پایا وقت پر اور اگر آئین بنا بھی تو دو تین باری اس کو ایبروگیٹ کیا گیا اور پھر تیسری دفعہ جا کر بنایا گیا پھر اس میں امینڈمنٹس اس کے اندر بھی ہمارے سامنے اتنی ملتی ہیں کہ سترہ سو والا جو امریکہ ہے سترہ سو جب اس کا آئین بنا تھا ابھی تک وہاں پر ستائیس تقریباً امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور ہماری بھی تقریباً برابر ہیں امینڈمنٹس ان کے تو مطلب اس کو کنسسٹنٹ نہیں رکھا جا رہا یعنی یہ جہاں پر ہمارا ٹیکس جمع ہو کر جاتا ہے ان اس طبقے کے اندر وہ کیپیبلیٹی ہے ہی نہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ٹرانسفر کر سکے عوام تک چیزوں کو اور پھر اس طریقے سے مینیج کر سکے یہی چیز ہم نے دیکھی پھر اپنی بیوروکریسی کے اندر بھی اور دوسری ان تمام چیزوں کے اندر جہاں سے انتظامیاں کو سنبھالا جاتا ہے تو یہ تمام مسائل جو ان سے ہمارے سامنے تھے جو کہ نسبتاً انڈیا کے مطلب انڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں اسی عادتی کا ایک جس کرتی تھی لیکن یہاں پر زیادہ ایک جس کرتی تھی ایک دو چیزیں مزید ہیں مطلب جیسے میں نے وہ فوج اور سیاست کا آپ کو بتایا میں بات کرو پاکستان کی تو اس ٹائم جو ہے ہمارا میڈل اسٹ بھی اس طرح ساتھ نہیں دے رہے بڑکس انڈیا کے بات کرو تو ان کو بہت زیادہ بھر چار کر پریفرنس دے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے ساتھ نہ دینے میں صرف پولٹیکس یہاں پر ہماری گربت دیکھیں ہمارے پاس ان کو نیمل بدل دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو ہمارے ساتھ کیوں رابطہ کریں گے انڈیا بہت بڑی ایک اونمی ہے انڈیا بہت بڑی فوج بھی ہے ہجم ہے وہاں پر تو انہیں ہر قسم کا فائدہ ان کے ساتھ ملنے پر ہے اور دوسری دوسرے ممالک ایک ادھ بھی ایک ادھ آپ کی طرف آ سکتا ہے لیکن دوسرے ممالک بھی آپ کے ساتھ تب بھی آئیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اس کا دھڑا کتنا سٹرونگ ہے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ تو اس وقت تک آئیں گے نا جب تک ایک اور آخری سوال میں آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں اس ٹائم کی جو سیچویشن ہیں یہ بہت عرصے سے ایسی چلتے ہیں کیا اس سیچویشن کے بیج آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی بھی سیکٹر میں ہم انڈیا کو بیٹ کر سکتے ہیں دو تین ہی سیلیوشن ہیں اس کے اکاؤنٹی بلیٹی بہت سٹرونگ ہو جائے کوئی بھی دارہ اکاؤنٹی بلیٹی احتساب سے ماورہ نہ ہو اور دوسرا یہ کہ آپ لوکل مارکٹ کو کریئٹ کرنا شروع کریں آپ کی ایمپورٹ جو آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بھڑے ایمپورٹ کرنے کی آپ کو ضرورتی نہ پڑے اور آپ کی ڈیمانڈ ویلی جونسی ہے آپ کے قرب جوار سے لے کر دور دور تک جونسی ہو بھرتی جائے اور آپ اس طریقے سے پوسیبل ہے کیوں نہیں ہے ہمارے پاس ہم ایگریکلچر لینڈ اپاکیسی پولیسیز ہیں بن سکتی ہیں اب بھی مجودہ بن سکتی ہیں بن سکتی ہیں کیسے بن سکتی ہیں کیا مجودہ حکومت کو دیکھتے ہوئے ایسا لگڑے ہیں بھلا آپ دیکھیں